جی اسلام علیکم فرینس کیا حال شلال امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے بیوٹی شوپنگ چینل پر خوش آمدید دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ دیلے پرفیوم کے میں نئے ویڈیو لے کے آپ کی حدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں تو برائے میربانی جو پرفیوم لگانے والے شکین حضرات ہیں وہ میری ویڈیو کو ایند تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ کچھ کسٹمر کی مجھے کول بھی آئی تھی جو اود مود میں جتنے بھی کلر ہے جتنے بھی اس میں پلیور آ رہے ہیں ان سب کو ریویو کرے ہیں تو میں انشاءاللہ ان کو یقین دلاتا ہوں کہ آج میں جو ویڈیو لے کے آئے ہوں انشاءاللہ آپ نے میرے سامنے بھی سٹوک دیکھا ہوگا انشاءاللہ میں آج آپ کو جو ریویو کروانے جا رہا ہوں انشاءاللہ اچھے کلر کرواؤں گا اور اس میں جو سب کلر ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ریویو کرواؤں گا اور ان کو جو نورس ہیں ان کی جو فریکو دکھاؤں گا کہ کیسی ہے اور ان کی پرائز کیا اور یہ میڈن کیا اور یہ لطافہ برینڈ کیا ہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ دو پرفیوم آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو دو ایڈیشن میں لے کے حاضر ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لطافہ کا یہ گولڈ والا دیکھ سکتے ہیں اوڈ موڈ لطافہ کا یہ اور یہ سلور ایڈیشن ہے دو لے کے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پیک بھی گفٹ پیک بھی بہت اچھے بنے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو میں سب سے پہلے یہ پیک اوپن کر لیتا ہوں گولڈن والا اس کی میں آپ کو فرائگنس بھی بتاتا ہوں اور اس کی اوریجنل کی پہچان بھی بتاتا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اوریجنل جہاں پہ چیز ہوتی ہے تو وہاں پہ لوکل بھی آ جاتی ہے تو لطافہ کا سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹمپ اور اس کی بیک سیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی پیکنگ ہے میرے پاس حد سے زیادہ کسی کو بھی جتنے بھی پیس چاہیے الحمدللہ ہم سے مل جاتے ہیں ان کی میں فرائگنس بھی آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلے میں اس کو اوپن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے گولڈن والا میں اوپن کر لیتا ہوں بلکل فریش پیس تھا یہ اس کی پیکنگ فرسٹ لوک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پیکنگ کافی ہیوی ہوتی ہے اس کے اندر مینویل بک بھی ہوتی ہے یہ اس کی خالی پیکنگ ہے میں اس کو سائیڈ پہ رکھ دیتا ہوں اس کا جو پیکنگ مین اس کی ڈیکوریشن بوتل دیکھ سکتے ہیں ڈیکوریٹ ہوئی ہوئی ہے کافی اس کے اوپر جو ہے ریبن بھی لپٹا ہوئے ٹھیک ہے یہ اودھ مودھ اوریجنال ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اوریجنال کے ہماری گرنٹی ہوتی ہے اس کی مینویل بک اس کے اندر سے اوریجنال سے آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے جو لوکل والی ہوگی وہ ایسی بک بلکل بھی نہیں ہوگی لوکل کاغذ لگا ہوگا اس کو میں اس کو اس کے اندر ہی رکھ دیتا ہوں اس کا آپ ڈیکن سے ہی حساب لگا سکتے ہیں جب آپ کو یہ چیز ملے گی آپ اس کی پیکنگ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جو پیکنگ ہوتی ہے جیسے کوئی بھی ہم کسی بھی شوروم پہ جائیں گاڑی وغیرہ جب دیکھنی ہو سب سے مین پارٹ جو ہوتا ہے اس کا انجن ہوتا ہے اور اس کی بوڈی ہوتی ہے کہ کہیں سے لگی دنی ہوئی سب سے پہلے آپ نے پہچاند جو کرنی ہے چیز کی آپ نے پیکنگ سے ہی حساب لگا لینا پیکنگ کی جو شائن ہوگی اس کی جو ڈبی کی جو لوک ہوگی اس سے ہی ہمیں پتا جل جگہ چیز اوریجنل ہے یا لوکل ہے ٹھیک ہے دوستو اگلی بات جو اس کی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی فریکنس کیسی ہے اس کے جو نورس ہیں وہ کیا ہیں ٹھیک ہے آپ فرس ٹائم اس کی یہ دیکھ لیں لوک پیکنگ کافی اچھی ہے میں سلور والا بھی اسی ویڈیو میں آپ کو رویو کروانے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا جو میرے چینل پہ نہیں ہوا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اس سے یہ فائدہ ہوگا جو میرے ڈیلی کے نیو اپ ڈیٹ ویڈیو آتے ہیں انشاءاللہ وہ مل سکیں گے سب سے پہلے اس کی فریکنس میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے لحاظ سے جس ٹائپ کے ہوگی انشاءاللہ وہ میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے کوئی تھوڑا بہت فرق بھی ہو سکتا ہے کسی کے ریویو میں ٹھیک ہے کہ کوئی اور طرح سے آپ کو ریویو دے ٹھیک ہے ہر بندے کا اپنا اپنا جو میری میں اس کے جو نورس محسوس کر رہا ہوں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلے اس میں جو ہمیں نورس ملے گا وہ میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے فرسٹ پہ جو ہمیں لگاتے ہی ہمیں جو نورس اس کا محسوس ہوگا وہ کون سا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے ہی ہمیں جو لگاتے ہی اس کا جو نورس ملے گا وہ سافرون ملے گا ٹھیک ہے مطلب زافران جیسے ہوتا ہے ویسا اس کا نورس ہے دوسرا جو دوسرے نمبر پہ اس کا جو نورس ہے وہ کیریمل جیسے کوئی کینڈیز ہوتی ہیں ایک تو کینڈیز مطلب ہم کسی بھی بیکری سے بھائی کرتے ہیں تو اس کی کینڈیز جب ہم کھاتے ہیں اس کی فریکنس کافی اچھی مطلب محسوس ہوتی ہے اس کا جو سیکنڈ ٹائم پہ جو مجھے محسوس ہو رہا ہے جو اس کا نورس ہے وہ کینڈیز جیسے ہوتی ہیں ویسا نورس ہے اور اس کا تھرڈ نمبر پہ جو تیسرے نمبر پہ اس کا جو نورس ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کونس ہے تو اس کا جو تیسرے نمبر والا نورس ہے وہ اس کا سندل وود مطلب جیسے سندل کی فریکنس ہوتی ہے ویسے سندل وود اس کی فریکنس ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو فور نمبر پہ اس کا جو نورس ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ووڈی ٹائپ ٹھیک ہے اتنا strong نہیں ایک strong woody ہوتا ہے نا اس کا woody type مطلب ہلکا سا woody کا touch ایسے نورس مطلب کے آپ کو دیکھنے میں ملے گا ٹھیک ہے 4 number پہ اور جو 5 number پہ آپ کو اس کا نورس ملے گا وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 5 number پہ جو آپ کو نورس ملے گا اس پرفیوم میں وہ کونس ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو 5 number پہ مجھے جو نورس ملے گا وہ جیسے علاچی ہوتی ہے نا سب علاچی اس کو ہم اگر چباتے ہیں تو اس کی freshness ایک fragrance آتی ہے اتنی اس کی fresh بھی نہیں ہے اس جیسے مطلب کے ملتی جلتی جو علاچی ہے سب علاچی جیسے اس کی ملتی جلتی اس کا نورس ہے ٹھیک ہے 5 number پہ جو اس کا جو 6 number پہ نورس ہے دوستو آپ نورٹ کرلیں جو 6 نور پہ ہے وہ اود میں ہے ٹھیک ہے اود اس کا مطلب کے نورس اود کی لکری ہوتی ہے جیسے اس کا یہ نورس ہے ٹھیک ہے اس کے اندر شامل ہے اود کی لکری کی مطلب کے آپ لگا لیں کہ اس کے اندر استعمال ہوئی ہے پرفیوم کے اندر پرفیوم کے اندر انہوں نے touch دیا ہے بہت ہی یونیک طریقے کا ٹھیک ہے جو اس کا 7 number پہ نورس ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں 7 number پہ نورس ہے وہ ہے مسکی tone ٹھیک ہے مسکی type مطلب مسکی آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے جی ڈوٹ کے کافی مسک میں پرفیوم آتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں اتر جیسے ہوتا ہے مسکی سا تھنڈا سا کول سا آپ لگا لیں اس کا جو 7 number پہ نورس ہے وہ مجھے ہلکا سا touch محسوس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں جو دوسرا پرفیوم اس میں سلور ایڈیشن میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس میں بھی مسکی مسکی type اس کا زیادہ ہے ٹھیک ہے تو دوستو اس کے جو نورس ہیں وہ 7 نورس میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کا جو 2 number پہ آج ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گیا ہے یہ کسٹمر کی ڈیمانڈ تھی کہ سر ایک ہی ویڈیو میں آپ دو پرفیوم ریویو کروا دیں جو نیکسٹ ویڈیو ہے گی اس میں دو کروا دینا تو جو بھی دوست نیکسٹ ویڈیو میں اس سے بعد میں سلور ایڈیشن آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد جو پرفیوم میں ویڈیو میں دکھاؤں گا ادھمود کے دو کلر اور بھی رہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ میں کب ویڈیو لے کے آ رہا ہوں آپ کے لئے ٹھیک ہے تو یہ فرسٹ بھی یہ والی ویڈیو میں نے آپ کو دکھا دیئے فرسٹ بھالا سیکنڈ بھالا پرفیوم بھی سکیپ مات کیجئے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا انشاءاللہ یہ والا سیلور ایڈیشن جو ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں اس کو جلدی سے میں اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فرسٹ لک آپ دیکھ سکتے ہیں سیم ویسی ہی ہوگی ٹھیک ہے اوریجنل یہ اس کا حالی بوکس ہے جیسا کہ وہ تھا اس کو بھی میں ادھر رکھ لیتا ہوں تو دوستو سب سے بہلے میں آپ کو دکھا دوں سیم ویسی ہی پیکنگ ہے اس کے میں جلدی سے آپ کو نوٹس بتا دیتا ہوں اس کے اوپر ڈی بی کے اوپر ریبن لپٹا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سلور کلر کا اس کا ڈککن ہے اس کی اگر فریکنس کی بات کی جائے اس کے جو نوٹس ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو آج بتا دوں گا اس ویڈیو میں کہ اس کے نوٹس کی ہیں اور اس کی فریکنس کیسے اور اس کا سب سے مہن بات کہ اس کی لاسٹنگ ٹیم جو ہمیں گرمیوں میں ملے گا وہ کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے لاسٹنگ ٹیم بھی اس کا انشاءاللہ میں کلیئر کر کے اس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کا لاسٹنگ ٹیم کتنا ہے اور اس کی پرائز گیا اور میڈین یہ دبائی ہے ٹھیک ہے میڈین دبائی ہے یو اے اور اس کا 100 ایمل ویٹ ہے جو پہلے والی میں نے دکھا یہ اس کا بھی 100 ایمل ویٹ ہے اور اس کا بھی 100 ایمل ویٹ ہے 100 ایمل کی جو پیکنگ ہوتی ہے یہ فل سائز ہوتا ہے کچھ دوست کہتے ہیں کہ سر اس سے بڑی بھی پیکنگ ہوتی ہے اس سے بڑی پیکنگ نہیں آتی زیادہ تر 100 ایمل آتا ہے باڈی سپری آ جاتے ہیں زیادہ تر لیکن پرفیون جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر 100 ایمل ہی آتے ہیں تو دوستو اس کے جو نورس میں آپ کو بتاتا چلوں یہ سلور ایڈیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کلیئر آپ کو کیمرے میں نظر آ رہی ہوگی اس کے نیچے بھی سٹیمپ ٹھیک ہے سلور ایڈیشن ہے یہ تو دوستو اس کے جو نورس ہیں میں سب سے پہلے جو آپ کو نورس اس میں ملے گا لگاتے ہی جو کیونکہ اس کو میں پہلے بھی ٹیسٹ کر چکا ہوں ٹھیک ہے لیکن میں انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی کلیئر کر دوں کہ اس کے جو نورس ہیں سب سے پہلے لگاتے ہی جو اس کی آپ کو فریکنس ملے گی وہ اورنج ٹھیک ہے اورنج اس کا نورس ہے سب سے پہلے جو فرسٹ پہ آپ کو اس کی فریکنس ملے گی وہ اورنج ہے اور اس کی جو سیکنڈ آپ کو جو سیکنڈ نمبر پہ فریکنس ملے گی میں آپ کو وہ بھی بتا دوں کہ سیکنڈ والا جو دوسرے نمبر پہ جو اس کا نورس ہے وہ کیا ہے دوستو اس کا جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ گرینیم مطلب اس کی جو فریکنس ہے وہ گرینیم اس کا نورس ہے ٹھیک ہے اور تھرڈ نمبر پہ اس کا جو ہے نورس وہ لبینڈر ہے نمبر پہ ہے وہ سندل ووڈ مطلب تھوڑا سٹرونگ ہو جائے گا سندل ووڈ اس کی فراغنس ہے اور اس کا جو 5 نمبر پہ ہے ٹھیک ہے میں آپ کو نورس بتاتا چلوں جو اس کا 5 نمبر پہ نورس ہے وہ بھی میں آپ کو pent tie طعة ہوں جو 5 نمبر پہ نورس ہے وہ فلوس مطلب مسگی پرورل اس کا فلیور ہے اور جو اس کا 6 نمبر پہ ہے وہ مطلب اوڈ ٹائپ بھی hier ٹھیک ہے ہلکا سا اود کا اس میں چلیس موجه فلوس موجه اس کی فرائگنس ہے دو دوستو یہ دو پرفیوم کی فرائگنس میں نے آپ کو بتا دی اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو میں میرے دو پرفیوم یہی کمپنی کے لطافہ کے اسی میں جو نیو ویڈینٹ اس کے جو دو کلر رہتے ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھا دوں آپ مسک مود دیکھ سکتے ہیں مسک مود اس کے نیکسٹ ویڈیو میں آئے گا اور یہ گولڈن اود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ سکن کلر کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آئے گا جو یہ ویڈیو بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں آتے ہیں اس کی مین بات کی طرف کہ آج کے اس کی پرائز کیا ہے اور ویڈ ڈیلیوری کے ساتھ کتنے کا ہے تو دوستو آل پاکستان سے آپ ہمیں اوڈر کر سکتے ہیں میرا مبائل نمبر بھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ ہمیں ورسے پر اوڈر کر کے اپنا اوڈر منگوا سکتے ہیں آل پاکستان سے دوستو اگر اس کی پرائز کی بات کی جائے ہمارے پاس جو اس کا کرنٹ ریٹ ہے وہ دو ہزار پانسو کی پرائز میں ہے پچی سو کی پرائز میں ہے آل پاکستان ڈیلیوری فری ہے تو دوستو جلدی کریں اوڈر کریں ٹرائے کریں بہت ہی نئی فریکنس والے پرفیوم ہے پچی سو کی پرائز میں ہے بہت ہی اچھی فریکنس ہے لاسٹنگ ٹیم جو ان کا ہے وہ تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے گرمیوں میں ایزی لی مل جائے گا جو سردیوں میں تقریباً آٹھارہ سے بیس گھنٹے ایزی لی آپ کو مل جائے گا تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا محمد عبرار کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ